السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جارہا ہوں بچے کی پیدائش کے بعد کی سنتیں نام رکھنا حقیقہ کرنا اور کیا کیا کرنا چاہیے بچے کی پیدائش کے بعد وہ ساری سنتیں آپ کو بتانے جارہا ہوں اور سب سے اہم بات بچوں کے نام کیسے رکھنا چاہیے ہمارے ہاں اس پر بڑا ٹینشن واضی ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹینشن واضی ہوتی ہے کہ دس پندرہ پندرہ دن تک یہی ڈسکسنگ چلتی رہتی ہے کہ صاحب نام کیا رکھیں حالانکہ نام اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ کچھ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بیش قیمتی تحفہ ہوتے ہیں اولاد بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو بے اولاد ہیں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہیں اللہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو سالے بنائے ان ماں باپ کی آنکوں کی ٹھنڈک بنائے تو بچے کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ دائیں کان میں آزان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے بچے کی پیدائش کے بعد اب یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں ہسپٹل میں ہیں تو وہاں کر لیں وہاں نہیں ہو پایا تو گھر لاکے کر لیں گھر نہیں ہو پایا تو ایک دن بات کر لیں جب بھی یاد آ جائے پیسے تو یاد رکھنا چاہیے لیکن اگر ذہن سے نکل جائے تو جب بھی یاد آ جائے تو پہلا کام یہ کہ بچے کے دائیں کان میں آزان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ مولانا صاحب آمیں امام صاحب آئیں کوئی حافظ صاحب آئیں گھر کے جو افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی جو آزان اور اقامت کہہ سکتا ہو وہ آزان اور اقامت بچے کے سیدھے کان میں آزان اور اٹھے کان میں اقامت کہی جائے گی اقامت وہی اللہ اکبر اللہ اکبر جو جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کہی جاتی ہے تو وہ دوسری جو سنت ہے بچے کی پیدائش کے بعد وہ یہ کہ جب بچہ سات دن کا ہو جائے تو اس کا کوئی اچھا نام رکھنا چاہیے اچھا نام رکھنا ساتویں دن جب سات دن ہو جائیں ساتویں دن ویسے تو دوسرے دن بھی نام رکھ لو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتویں دن بچے کا اچھا نام رکھنا اور ساتویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے اچھا نام رکھنے اسے مطلب کیا ہے کہ اچھا نام اب کس کو کہا جائے گا ہمارے یہاں تو آج کل بڑا میٹر اتنا ہو گیا ہے نام کے اوپر کہ ہمارے یہاں اچھے نام کی تلاش میں ہم لوگ انٹک نام چونکے ہمیں چاہیے نا تو ہمارے یہاں آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے انٹک نام چاہیے ایک دم یونک نام چاہیے اور یہ یونک نام ہمیں نہ ہم بزرگان دین کا نام دیکھتے نہ صحابہ اکرام کا نام دیکھتے نہ انبیاء کا نام دیکھتے ہمارے نظروں میں تو یہ ہے کہ انٹک نام اب وہ کسی رشدار کے آئے تو اس کو نہیں رکھیں گے پڑوسی کے آئے تو اس کو نہیں رکھیں گے گھر والوں خاندان میں کسی کا نام ہے تو وہ نام نہیں رکھیں گے کیا یہ چیز نہیں ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو دادہ کا نام وہی ہے پتے کا نام بھی 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 رکھ دیا تو نام اتنہ بڑا ایشو نہیں ہے نام اگر اچھا ہے صحابہ کا نام ہے بزرگان دین کا نام ہے ان کے نام ہیں آنٹ بند کر کیا آپ رکھ دیں ہمارے ہاں انٹیک نام اور صحابہ اکرام اور بزرگان دین اور صحابہ انبیاء علیہ السلام کے نام تو آج کل کسی کو پسندی نہیں آتے حضور علیہ السلام کو مبارک رشاد اس سلسلے میں ہمیں کیا ملتا ہے وہ سنیام حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے اس لیے چاہیے کہ اچھا نام رکھے اچھا نام کا مطلب کیا ہے وہ بھی آگے آپ کو پتہ چلے گا اچھا نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرح انٹک نام کی تلاش میں رہتے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ سیریل سے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں کہیں ایسا نام نہ ہو ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نام صحابہ اکرام کا نام ہے کیا یہ کسی صحابی کا نام ہے کسی بزرگان دین کا نام ہے کسی نبی کا نام ہے حالانکہ ہمیں اپنے بچوں کا نام بزرگان دین صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھنا چاہیے لیکن انٹک نام ہمیں یہاں تک لے گیا ہے انٹک نام کی خواہش یہاں تک لے جاتی ہے کہ سیریل کے ایکٹر اور ایکٹریز کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو بتائیے کیا اثر بچوں کے اوپر پڑھیں گے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا نام رکھو اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے قیامت کے دن تم اپنے آبا اپنے آبا و اجداد یعنی باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے لہذا اچھے نام رکھو حضرت عبداللہ بن عمر روی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندید نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اب دیکھیں حضور نے کہا فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندید جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اسی طرح سے وہ نام جو عبد کے ساتھ اللہ کے جو صفاتی نام ہے جو اللہ کے ننوے نام ہے اس میں عبد لگا کے جیسے عبدالجبار عبدالرزاق عبدالخالق عبدالہادی تو اللہ کے جو ننوے نام ہیں اس میں عبد لگا کے جو نام یہ بھی بہت پسندیدہ نام ہے تمام علماء کے نزدیک ہے نا اسی طرح سے اب دیکھیں ہم لوگ تو نام جب رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ انٹک نام ہونا چاہیے اور ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی کا بھی نام نہ محلے میں ہو نہ رشداروں میں نہ ہو نہ رشداروں میں ہو کہ ہم لوگ ایک ایک مہینے تک خوجبین کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ سیریل میں تلاش کرتے ہیں اور آج کل تو سیریل کے ایکٹر ایکٹریس کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا سمو بی اسمائل انبیاء کہ اب پیغمبروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو کیا ہمارے بچوں کا نام پیغمبروں کے ناموں پر ہے آج تو اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش اور یہ کہا جائے کہ بچے کا نام پیغمبر کے نام پر رکھو موسیٰ رکھو دعوت رکھو دانیال رکھو ابراہیم رکھو اسحاق رکھو یوسف رکھو یعقوب رکھو تو کوئی نہیں رکھے گا یار یہ نام تو بڑک پرانے نام حضور علیہ السلام کو ملتا ہے اکرام صحابہ اکرام اولیاء اللہ کے ناموں پر رکھے جائیں اور لیکن آج کل ہم دیکھ لیں تو ماں کی بھی یہی دھن ہے باپ کی بھی یہی دھن ہے پورے گھر کی دھن یہی ہے کہ ایسا نام مل جائے ایسا نام مل جائے جو ہنٹک ہو ہنٹک کی تلاش میں ہم لوگ ٹی وی سیریلز میں چلے جاتے ہیں اور ٹی وی سیریلز ہے ہنٹک ہنٹک نام پھر پتہ نہیں کسی کا نام کچھ ہے کسی کا نام کچھ ہے تو بہتر یہ ہے میں ریکیسٹ کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھو آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو بتاتا ہوں بھئی پیغمبر کے نام بتاتا ہوں دانیال رکھو مریم رکھو اپنے بچوں کا نام موسیٰ رکھ دو داؤد رکھو ہے نا اور خزر رکھ دو لیکن یہ نام پسند ہی نہیں آرہا آج کل تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کا نام پیغمبروں کے نام پر رکھیں حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو یہ تو سنت ہے نام کی اور تیسری سنت کیا ہے ساتھوے دن عقیقہ کرنا ساتھوے دن نمبر ایک بچے کے کان میں آزان دینا سیدھے کان میں الٹے کان میں اقامت نمبر دو ساتھوے دن ساتھوے دن نام رکھنا نمبر تین ساتھوے دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے ساتھوے دن اگر ساتھوے دن نہیں کر سکتے تو چودھوے دن چودھوے دن نہیں کر سکتے تو اکیسوے دن اور اکیسوے دن بھی اگر عقیقہ نہیں کر سکتے تو پھر جب آپ کو گنجائش ہو جب آپ عقیقہ کر سکتے ہیں کوئی میٹر نہیں ہے لیکن سنت ہے ساتھوے دن کرنا یا چودھوے دن چوتھی سنت بچے کی پیدائش کے بعد یہ ہے بچے کے سر کے بال مون دیے جائیں بچے جو سر کے بال ہیں وہ مون دیے جائیں اور جتنے بال بچے کے سر سے اترے ہیں ان بالوں کا وزن کیا جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے چاندی نہیں تو جتنے روپے کی چاندی آئے گی اتنے روپے خیرات کیا جائیں یہ مسنون ہے مسنون کا مطلب یہ آپ کر لیں اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اتنی آپ کی حیثیت ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کوئی میٹر نہیں ہے اسی طرح سے نمبر پانچ پانچ بھی سنت کیا ہے کہ بچے کے بال مونڈنے کے بعد گنجی کرنے کے بعد سر میں زافران یا کوئی اسی خوشبو لگانا بچے کے سر میں گنجی کرنے کے بعد کوئی اسی خوشبو لگانا یہ سنت ہے اسی طرح سے چھٹی سنت کیا ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دو بکریاں اور لڑکی کے عقیقے کے لیے ایک بکرہ یا ایک بکری زبا کرنا تو پتہ یہ چلا کہ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یہ سنت ہیں اگر کسی کے گنجائش نہیں ہے دو بکرے کی تو وہ ایک بکرہ بھی کر سکتا ہے لڑکی کے عقیقے میں ایک بکرہ مسنون ہے کوئی اگر دو کرنا چاہے تو دو بھی کر سکتا ہے مسنون دو لڑکے کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے یہ مسنون ہے مسنون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں کر پاتے تو کوئی دکت نہیں ہے اسی طرح سے عقیقہ بھی کرنا مسنون ہے مسنون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ کی حیثیت ہے تو آپ عقیقہ کریں نہیں کرتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی تو چھٹی سنت ہے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے اقیقے میں زبا کیے جائیں اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ساتھویں سنت ہے کسی بزرگ سے چھوارے چبوا کر بچے کے موں میں ڈالنا یا چٹانا اور برکت کی دعا کروانا جب ہمارے بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے چھوارے چبوا لیے جائیں بزرگ جو ہیں وہ چھوارے چبا دیتے ہیں اور پھر وہ بچے کے تعلومے لگا دیا جاتا ہے تو کسی بزرگ سے چھوارے چبوا کر بچے کے موں میں ڈالنا یا کوئی بھی میٹھی چیز کسی بزرگ کے موں میں چبوا لی جائے پھر وہ بچے کے موں میں رکھی جائے اور برکت کی ان بزرگ سے دعا کرائی جائے اس عمل کو کہا جاتا ہے عربی میں تہنیک اور تبریق اس کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے لائے جاتے تھے تو آپ علیہ السلام اسی طرح سے کرتے تھے کوئی بھی میٹھی چیز حضور علیہ السلام چبا کر اس بچے کے تعلومے لگا دیا کرتے تھے تو ساتھویں سنت یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے موں میں رکھنا یہ بھی سنت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر روی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر روی اللہ عنہما ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تو آپ نے یہی عمل فرمایا اچھ بایا اور ان کے تعلومیں لگا دیا اور برکت کی دعا گی تو بچے کی پیدائش پہ یہ کرنا چاہیے آٹھویں سنت بچے کی پیدائش کے بعد یہ ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز اور دوسری دین کی باتیں سکھانا چاہیے اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ بچے کو ڈاٹنا چاہیے نماز نہیں پڑھنے پر اس کو مارنا چاہیے اس کی پٹائی لگانا چاہیے جب وہ دس سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ جائے اس کو سزا دینی چاہیے اس سے بھی ہمارا معاشرہ خالی ہے تو یہ ہیں بچے کی پیدائش کے بعد کی سنتیں خاص طور پر ناموں کے بارے میں ہم اپنے بچوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھیں صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھیں کسی کے چار بیٹے ہیں حضرت ابو بکر عثمان علی کتنا اچھا لگے گا حضرت ابو بکر عثمان عمر علی چاروں خلفہ راشدین کے نام رکھ دو لیکن آج کل یہ ہوئی نہیں رہا ہے ابو بکر نام بچوں کو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام صحابہ اکرام کے ناموں پر انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھیں تو یہ تھی بچوں کی بچے کی پیدائش کے بعد کی آٹھ سنتیں جو میں نے آپ لوگ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس پر عمل کیجئے گا دوسرے مسلمانوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ یہ خوبصورہ سنتیں کہ بچوں کا نام آخر کیسے رکھیں دوسرے مسلمانوں تک پہنچیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ